نمازکار سواگت آپ سبھی کا سوپر فاسٹ شتیز گڑھ آپ دیکھ رہے ہیں شتیز گڑھ کا نمبر ون پولٹن اور آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت مشرا چلیے خبروں کی شروعات میں سب سے پہلے بات آج کر لیتے ہیں موسم کی ویسے تو پورے ہندوستان کے اگر بات کی جائے تو کئی جگہوں پر گرمی پڑ رہی ہے اور لوگ پریشان ہیں لیکن شتیز گڑھ کے کئی جلوں میں موسم جو ہے وہ کچھ موسم بدل گیا ہے کئی زلوں میں آندھی اور بارش ہو رہی ہے کئی جگہوں پر پیڑ گر پڑے ہیں اور اس کی وجہ سے بجلی بھی کئی جگہوں پر بات ات ہوئی ہے تصویریں بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں چھتیز گڑھ کے کئی زلوں میں موسم نے بدلاب دیکھنے کو ملا ہے آندھی چلی ہے بارش بھی ہوئی ہے کئی جگہوں پر تو زوردار بارش ہوئی ہے کچھ جگہوں سے اولے گرنے کی بھی خبر آئی ہے بتی گل ہو گئی کئی علاقے جو ہیں تیز گرمی کی وجہ سے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں امس اس کے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں لیکن اس بیچ پردیش کے کئی زلوں میں موسم کا بھیجاز بدلا ہوئی نظر آیا مونگلی اور جشپور کی اگر بات کی جائے تو کئی زلوں میں تیز آندھی آئی اور اس کے بعد زوردار بارش بھی درچ کی گئی ہے دراصل یہ بتایا جا رہا ہے کہ بنگال کی خاڑی کی طرف سے کوئی ایک سسٹم سکری ہوا اس کی وجہ سے یہاں پر بارش ہو رہی ہے اور وہیں کئی جگہوں پر اولے گرے ہیں بڑتی گرمی اور امس کے بیچ جھمان شم بارش سے تاپان میں بھی گرابٹ دیکھنے کو ملی ہے اور لوگوں کو گرمی سے رہت ملی ہے تیز آندھی کی وجہ سے مونگلی اور لورمی علاقے میں کئی جگہوں پر بجلی بھی چلی گئی پتی گل ہو گئی اور پیڑ بھی گرے ہوئے نظر آئے جس کی وجہ سے کافی پریشانیاں بھی لوگوں کو اٹھانے پڑی ہیں تو کیول مونگلی اور دوسری جگہ نہیں بلکہ گوریلا پندرہ مروہی جو ہے یہاں پر بھی اچانک سے موسم جو ہے اس میں بطلاف دیکھنے کو ملا آندھی کے ساتھ ساتھ جھمان شم بارش یہاں پر ہوئی ہے اور کئی جگہوں پر تو پیڑ بھی گر گئے سڑک کو بھی انہوں نے روک دیا کافی نقصان اس میں ہوا ہے کئی جگہ بجلی کے دار ٹوٹے ہیں پول ٹوٹے ہیں ایک میٹھائی کی دکان جو ہے اس کے پاس بند بڑے کنٹرول روم پر ہی ایک پیڑ جا گی رہا کئی گھروں کو بھی نقصان پہنچا دیکھیں سڑک پر بھی جو ہائیوے ہے اس پر بھی کیسا کتنے زیادہ پیڑ گرے ہوئے نظر آ رہا ہے اور کتنا نقصان ہوا ہے چھپ پر تک اڑ گئے کچھ لوگوں کے دوسری طرف کو جگہوں پر اولے گرنے کی بھی خبر نکل کر سامنے آئی تو لوگوں کو گرمی سے راحت ضرور ملی لیکن بن موسم کے اگر بارش ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ تمام پریشانیاں لوگوں کے جھلنے ہوتی ہیں سورچپور کی بات کرتے ہیں موسم کا یہاں پر بھی مزاج جو ہے وہ بدلہ ہوا نظر آیا تیز ہوا کے ساتھ یہاں پر بھی بارش ہوئی ہے اور تھوڑی بہت بارش نہیں ہوئی بھاری بارش ہوئی ہے بازدہ ایک شیطر میں کئی جگہوں پر اولے گرے ہیں گرمی پڑ رہی تھی اس کے پہلے اور موسم کی وجہ سے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ راحت کیسے ملے تو اچانک سے بارش شرک کی وجہ سے لوگوں کو تھندک کا احساس ضرور ہوا ہے بڑی راحت یہ رہی لوگوں کے لیے لیکن یہ زائد سے بات ہے کہ فصلوں کے لیے بھی یہ بارش جو ہے بن موسم بارش جو ہے وہ بلکل صحیح نہیں ہو سکتی اولے گھرنے سے کسانوں کی چندہ بڑ گئی ہے دلہن اور سبزی کی فصلوں کو بھی نقصان کا ڈر جو ہے وہ لگتار بنا ہوا ہے چلی اور کچھ خبروں کی بات کرتے ہیں تو بلکرامپور سے اہم خبر آپ کو بتا دیتے ہیں دھرمانترن معاملہ جو ہے اس معاملے میں اب گرفتاری کر لی گئی ہے دھرمانترن کروانے کے چھے آروپیوں کو گرفتار کر لیا گیا جس میں ایک محلہ کی شکایت پر پولیس نے یہ ایکشن لیا ہے پتی کو ٹھیک کرنے اور پیسے دینے کا لالچ ان کو دیا گیا تھا اور لالچ دے کر یہ لوگ دھرمانترن کرانے کا کام کر رہے تھے دھرمانترن کرنے کا دباؤ بھی بنایا جا رہا تھا ایک محلہ نے شکایت کی جس کے بعد یہ کاربائی کی گئی اور بلکرامپور پولیس نے اس معاملے میں چھے لوگوں کو گرفتار کیا ہے جو کہیں نہ کہیں پرالوبھن اور جو ہے ڈرہ دھمکا کر لالچ دے کر جو ہے وہ دھرمانترن کرانے کی کوشش کر رہے تھے محلہ نے شکایت کی محلہ کے پتی کی طبیعت خراب تھی اور اس طبیعت کو ٹھیک کرنے کا ایک اس پرکار سے بھروسہ دیتے ہوئے کہ آپ دھرمانترن کر لیں گے تو پتی کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی پیسے کی بھی بات کہ ہی گئی اور کوشش کر رہے تھے شکایت ہوئی چھے گرفتار ڈرہ دھرم پرالوبھن دے کے کچھ لوگ اسے گھر آئے تھے اور دھرم پر ڈبلتن کرنے کے لیے جبرن اس کو دباوڈ آ رہے تھے اور کہا گیا تھا کہ جو مانجو دے بھی ہے اس کے گھر میں دھرم پرالوبھن کا کارکرم رکھا گیا ہے رہیو آر کے دن تو سوچنا کی تشدیق کے لیے پولیس بھل اور کچھ گواہ کے ساتھ ہم روانہ ہوئے تھے تشدیق میں سہی پایا گیا انہیں نوٹیس دیا گیا کہ آپ کو اس طرح کے کسی بھی سبحہ دھرم پرالوبھن کے سبحہ کے لیے کوئی آپ کے پاس کوئی پاس پرمیٹ ہوگا تو پیس کیجئے اس پر کسی بھی طرح کا ان کے پاس دستاویج نہیں پائے جانے کے کاراڑ دھرم سو تنترہ دینیم انیس سو اڑ سٹھ کی دھارہ تین چار کے پہر ان کے اوپر اپرات پنجیوبت کیا گیا ہے سورج گپتہ ہمارے سامدہ تا بلکرامپور سے جڑے ہوئے ہیں سورج اس ماملے میں کیا کچھ اور جانکاریاں نکل کر سامنے آئی کتنے لوگوں پر اسی پرکار سے لوگ دباو بنا کر دھرمانتران کرانے کی کوشش کرتے تھے جی پولیس میں بتا دوں کہ بلکرامپور جلے کے بسنپور تھانک شیطر کا ماملہ ہے جہاں محلہ نے پورو میں ہی بسنپور پولیس کو سکایت درج کرائی تھی کہ اس کے گھر کچھ لوگ آئے تھے اس کے پتی کو ٹھیک کرانے اور پیسے کا لالچ دے کر دھرم پریورتن کرنے کا دباو بنا رہا ہے جس کی سکایت پر پولیس نے تحضیت کی آج گھر میں دھرم سوا کرنے کی بات انہوں نے کہی تھی جہاں پولیس پولیس نے سکایت آویدان پر دستگ کرتے ہو جب وہاں پہ دبیس دی تو یہ لوگ وہاں موقع پر پائے گا جب وہ موقع پر ان سے پوچھتار کی گئی سبھا کے سمبن میں دستاویج کی مانگ کی گئی تو انہوں نے کسی پرکار کے کوئی دستاویج وہاں پر پیش نہیں کیے جس کی بیرود میں بسنپور پولیس نے کاروائی کرتے ہو چھے لوگوں کو گرابتار کر لیا ہے اور ان کے بیرود آگے کی کاروائی جاری ہے وہیں بسنپور پولیس نے بتایا کہ اس واملے میں اور بھی جو لوگ کامل ہوں گے ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی آپ کو بتا دے کہ بیٹے دنوں بھی دھرمانترن لگاتار پردیس میں دیکھنے کو ملتے ہیں بلگرامپور جیلے میں بھی سننے کو ملتے ہیں دھرمانترن کی بیرود میں کئی بڑی بار کاروائی بھی ہوئی ہیں لیکن لگاتار دھرمانترن کرانے والے کا منوبال پوچھا ہے اور لوگوں کو درہ دھمکاتے دھرمانترن کرانے کا پریاست کر رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ سورج آپ کا اس تمام جانکاری کے لئے